بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم رسول محتشم جانِ عالم قرارِ عالم بہارِ عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرطاج الانبیاء نورِ کائنات جانِ جہانِ کائنات کا فرمانِ اکدس ہے جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے وہ ابا کتنی خوش قسمت والا ہے جس کا بیٹا درود پڑھتا ہے اور اس کا نام فرشتہ پیش کرتا ہے جب تک کوئی درود پڑھتا رہتا ہے اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہی رہتا ہے اور کیسی بات ہے کہ نام عامال یہ بھی پر نور ہوتا رہتا ہے درود پاکی بردہ سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بڑے خوشگوار مورد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاکان ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکور آ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے فرمایا رب نے یہ پیغام بیجا ہے محبوب جو آپ پر درود پڑے گا میں رب اس پر درود پڑوں گا جو آپ پر سلام پڑے گا میں رب اس پر سلام پڑوں گا اور اگلی حدیث بھی بڑی پیاری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک درود پڑتا رہتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی اور حضرت سیدنا ابو بقر صدیق عطیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے میں نے افریکانوں سے سنا ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ کہ جو مجھ پر درود پڑے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اقدس ہے بندہ جب تک مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہی رہتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب محفل سجھ جائے نا یعنی کہ ایک محفل بن جائے مجلس اکٹھی ہو جائے تو مجھ پر درود پڑا کرو تمہاری محفل اور سجھ جائے زیینو مجالی سکم بس صلی اللہ علیہ پتا چلا کہ محفل سجتی ہے اور درود پر درود پڑنے سے وہ بھائی زندگی بھی ایک محفل ہے اس کو سجانا چاہتے ہو تو میرے آقا پر درود پڑا کرو علمت کی نظر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین مصروفیت یہ ہے کہ بندہ درود میں مصروف ہو جائے ہم سب بلکر حضور کی بارگاہ میں تمشیف کا نظرانہ پیش کریں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا نور اللہ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز باج مات پڑے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسے ہزار شہیدوں کا سواب عطا فرماتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میراج کی رات میں جنت میں گیا وہاں پر میں نے ایک محل دیکھا وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا جو دروازہ تھا وہ ذر سرخ تھا اور اس کے دو کونے تھے ایک مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا اور اس کے اندر چار نہرے دیکھی ایک پانی کی ایک دودھ کی ایک شہد کی اور ایک شراب تغور کی فرمایا اس میں میں نے تین پانی کے چشمیں دیکھے تین چشمیں دیکھے وہ ایسے تھے کہ ایک کافور کا تھا ایک امبر کا تھا ایک کستوری کا تھا اور اسی محل میں میں نے ایسے درخت دیکھے کہ جن کی جو جڑے تھی وہ سونے کی تھی اور اس کے جو پتھے تھے وہ چاندی کے تھے اور ہر پتھے کے اوپر پرنور خط سے یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ارز کی یا اللہ یہ اتنا سونا اور اتنا پیارا محل کس کو ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھے یہ پیغام دیا کہ جو فجر کی نماز باج مات پڑے گا اور عیشہ کی باج مات پڑے گا یہ محل اس کو ملے گا انشاءاللہ محل بہت جلدی اختتام کی طرف جا رہی ہے تو انشاءاللہ صبح ہم نے فجر کی نماز باج مات انشاءاللہ پڑنی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے میں نے یہ حدیث آپ کو اس لئے بیان کر دی ہے تاکہ ہمیں نماز کے فضائل کا بھی پتا ہوئے اور ہمارا بس یہ ایک انداز ہے کیا کہ یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے گے بتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو سرائے رسالے راہ کھول اللہ سرائے تحقیم سرائے رسالے راہ کھول اللہ سرائے تھیدری راہی ہم کو جزا ملے گی محمد محمد کے عشق کے میرے آقا جی میں پلوی جان والے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر دے خاطر اپنی پستر کو چھڑ کے بین والے ہو میرے آقا تھا ذکر سن کے دلانوں تھنڈ پان والے ہو ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کے کی جزا ملے گی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا مجا سیان جائے گا بولو سبحان اللہ کسی آکر پتہ نہیں یہ کام چل جانے میں تبلیغیں اس لیے کرنی بجر آنکھیں کے چلے جانے میں کہت تبلیغیں پہلے کر دی گا وہ ننن ہے جو کبھنسل بچتے ہوں دیگا نا جی پہلے کر دیتی ہے اشتہ گر ایک طرف سے ہو تو صدا دیتا ہے گر ہو دونوں طرف سے تو مدہ دیتا ہے لنگر سب آردہ ہے یہ آدھا جاندہ ہی جائے گا یہ تھی انشاءاللہ ہی تھے نہیں لنگر جنت میں جمیلہ بڑا ہے انشاءاللہ جنہیں حجورتا شکر کر دینا دوزخ میں میں تو کیا مجا سایا نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا شمال اللہ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا سرحشر جب اٹھائیں گے چہرے سے وہ نقاب سرحشر جب اٹھائیں گے چہرے سے وہ نقاب یوسف سے پھر بھی ہوشے سنبالہ نہ جائے گا یوسف سے پھر بھی ہوشے سنبالہ نہ جائے گا سنبالہ نہ جائے گا سنبالہ نہ جائے گا جائے گا جائے گا سنبالہ علامہ کرام تشریف فرمائیں ماشاءاللہ علامہ مولانکاری محمد عبد الرعوف رضوی صاحب ماشاءاللہ علامہ مولانکاری محمد رمضان صاحب آپ سٹیٹ کی زینت ہیں صلی اللہ علامہ کرام اور دیگر سیکسیات تشریف فرما ہے اور میرے ساتھ نوید بھئی تشریف لائے ہیں اور سلطانی صاحب آسمتاری صاحب قیدہ قیدہ نیازی نام لماز ساری دنیا گدامتی میں دی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے عسیٰ خان مصطفیٰ کہ زیادت کر کے کٹسی کے اوپر بیٹھنا یہ آسان ہے دریوں کے اوپر بیٹھنا مشکل کام تو یقیناً یہ معفلہ ایسی معفلہ ہے کہ جس میں صرف آپ نہیں بیٹھے اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں تو اس لیے شیطان اگر سستی دلائے یا شیطان یہ کرے کہ تھوڑی سی شرارت ہو جائے تو شیطان کو دور کر دے سستی نو خیر بات کیا کہتے مصطفیٰ زندہ بات کیا کہتے بیٹھے ہیں شیطان نو لیڑے نہیں لیکن دینا ہے شیطان نو بار بار آکڑا اٹھ کے چلیئے یقین نو ویسے انہیں تنگ کرنا ہے کہ نال دے بندے نو اچھیڑیئے کوئی نہ کوئی کام ایسا کریے تو اس لیے اسی اپنے حبیب نو راجی کر نواز دے ہیں کیسے دے ابھیدہ ذکر نہیں کرنا ہے اسی اپنے نبیدہ ذکر کر نواز دے ہیں ایک محفل بھی اسی سے جانے ہیں لیٹان آل بھی محفل سجد دیئے ٹینٹ بھی اچھے لگے نے سوڑ بھی اچھا ہے ماشاء اللہ سٹیج بھی اچھا ہے علماء کرام نے مگر جڑی سجاوٹ کے آڈے لبا میں چل نکل والی ہے سبحان اللہ ہے نا سبحان اللہ اے دن آل کو بخری سجاوٹ ہو جانے ہیں تسی میرے نا مل کے بول دے رہے تھے انشاء اللہ مد آئے گا پہلی گال اسالے سواب دے موضوع تے سماعت فرماؤ پھر میں انشاء اللہ میں اپنے موضوع تے آنا حضرت شیخ جنے دے مغدادی جڑے حضرت دے سیدنا سری سکی علی رحمہ آپ دے پہلو دے اندر تشیع فرمانے اور حضور دات علی حجمری دے بھی مرشد نے سبحان اللہ غوث آدم عبدالقادر جلانی دے بھی مرشد نے بہتہ نے چیدی اونا دے مدار دے ہوتے الحمدللہ حضرتی سعادت حاصل ہوئی ہے آپ ایک دفعہ بیٹھے نہیں آپ دیکھ مرید جنہوں اللہ تعالی نے کشف تی دولت پتا فرمائی سن یعنی کہ مرشد جنید بغدادی ہوتے پھر مرید کیسے ہو گیا بہا اللہ اچھا اجڑا مرید سینہ او دے چیرے دا رنگ بیکھیا کہ چیرے دا رنگ اڑ گیا حضرت شیخ جنید بغدادی نے گل کیے معاملہ کی بڑے ہیں تیرے چیرے دا رنگ اڑ گئی کہنے لگا جی میں کشف دے ذریعے ہوگی بیکھا ہے کہ میری والدہ عذاب دے اندر مقتل آئے میری والدہ عذاب دے اندر مقتل آئے ہن گل تووجہ نال فرنہ بے حوالہ کوئی گل نہیں حوالے آلی گل کرنگا انشاءاللہ تو سی سبان اللہ کہنے محمد پوری پیاری دن آل حضرت شیخ جنید بغدادی فرما دے نہیں کہ میں دیلی دیلوچ رب دی بارگا چرس کرتی یا لگڑا میں پجتر ہزار مرتبہ کلمہ تو ہی با پڑے آئے نا سبان اللہ سارے بولو سبان اللہ سبان اللہ ایک بلی سجا چوکیا خدر سبان اللہ سبان اللہ جاکے انشاءاللہ توکے کہنے توفہ ہی دیکھ جا رہے ہیں سبان اللہ اللہ لگا رہی توفہ نہیں ہوں گا پیاری ہیں پیاری ہیں حدیث آمی توفہ ہی دیکھ سبان اللہ آپ فرما دے نہیں کہ میں رب دی بارگاہ وچ اپنے مرید لنے دسیا رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اوہ جڑا میں پجتر ہزار مرتبہ کلمہ تویبہ پڑے ہیں نا میں اپنے مرید دی والدن اشاءال سواب کرنا سبان اللہ کنی والی پڑے ہیں سبان اللہ سبان اللہ کنی والی سبان اللہ اچھا آپ فرما دے نہیں میں انہوں دسیا نہیں پر میں انہوں دے چیرے والوے کہا کہ ادھر چیرہ پوشی دینار ہشاش بشاش ہو گیا سبان اللہ جہاں فرما دے نہیں میں پوچھے بھی ان کی بڑے ہیں کہنے لگا جی تھوڑی دیر پر لے ایک توفہ آیا اسے توفہ دی برکہ دینار رب نے عذاب دور کر کے جنگ دیاں ہوا ہوا چلا دیتیانے سبان اللہ ہاتھے شیم جلدی فرما دے نہیں ایس حدیث تے بڑے علماء نے جرہ کی تھی کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح اور نے لکھی بھی صاحبِ تازیر و ناج مولوی قسم نوتوی نے اسے لکھے آئے آپ فرما دے نہیں جدوں ایک کشف دے دریئے میں پتہ لگ گیا کہ حدیث پر ملکہ ٹھیک ہے کہ جیڑا بندہ پجتر ہزار مرتبہ قلمہ تجیبہ پڑھ دائے یا کسے واسطے ایس حالے سواب کردائے اللہ تعالی ایس طوفے دی وجہ دینا او دی بکس ہی فرما دے سبحان اللہ میں فرما دے آج میرے نل بہنکہ تُس سے بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جیتے پیسے کٹھے کرنے مرم تو پہلے ایک وری کمز کم پجتر ہزار مرتبہ قلمہ قیبہ ضرور پڑھ جائے سبحان اللہ پڑھو گے انشاءاللہ پیلا قلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ازان پر جو دوسری پڑھنا ہے اشہادو انہ محمد رسول اللہ ایتھے زبریں ٹھیک ہے نا جو دوسری حقامت پڑھ دیں یا ازان پڑھ دیں یہ بڑے بندے غلطی کر جاتے نہیں ازان پر پڑھنا ہے اشہادو انہ محمد رسول اللہ جو دوسری قلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد دور رسول اللہ ماشاءاللہ یہ میں برکت واسے پڑھے آتے ہیں انہوں سارے مواز ہیں ماشاءاللہ میں قلمہ نہیں دیں انہوں یاد کرانا ہے سارے مواز سے یہ میں برکت واسے پڑھے آئے کیونکہ پیرے تھے میرے ربی نے ارشاد فرمائے جڑے بندہ ایک واری قلمہ شریف پڑھ دا ہے اللہ تعالیٰ انہوں جنت اتا فرکت رہان اللہ رد راتے گیامی یہ صالح سباب والد اس دنیا تو چلے گے اگر ہونگے تھے حاج کر دے اگر میں اپنے والد والوں حاج کرنا کیا قبول ہو جائے گا میرے آقا نے ارشاد فرمائے اگر تیرے باپ نے کیسے دے پیسے دینے انہوں نے کرزہ دینا انہوں نے تو ادا کرنا سی جی یا رسول اللہ ادا کرنا سی فرمائے اوہ ہو جانا سی ہاں ہو جانا سی ترمیز شریف جی حدیث ہے فرمائے فیر حاج رابطہ کرے اے ادا کر دنیا تو چلا گیا وہ دیواز نے اس حالِ سواب کرنا چاہیے کیونکہ سے بھائی ماشاءاللہ ہر سال انہوں نے یاد رکھ دینے اس حالِ سواب کر دینے اور ایک اور عدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا دیندر ایک سیابی نے ارشاد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا تو چلی گئی اگر ہوندی تھی صدقہ کر دی اگر میں اپنی والدہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر میں بلکل قبول ہوئے گا کہ اس حالی نے ارشاد کی تھی اگر میرے دو باب میں اپنی والدہ والدہ سے صدقہ کر رہا یہ بے شمار احادیث نہیں اللہ تعالیٰ اس محفل پاکدہ صدقہ جنہی واری تیسے سبحان اللہ کہنا ہے جنہی واری تیسے الحمدللہ کہنا ہے جنہی واری تیسے ماشاءاللہ کہنا ہے جنہی واری تیسے درود پڑنا ہے احسار احسال احساب کاش بائی دے والدہ محترم لو پہنچھوڑائیں انشاءاللہ قبر نورن علام نور ہو جائے رہا اللہ رات گرامی کائنات دے اندر بڑی ہسکیاں ہیں یا نہیں کائنات دے اندر بڑے بڑے عاشقائیں ہیں آج میں اس عاشق دے گل کر لگا ایک یار رب نے بنایا ایک یار مصطفیٰ نے بنایا ایک حبیب رب نے بنایا تے ایک حبیب مصطفیٰ نے بنایا سباہاللہ یہ کہلو کہ ایک خلیفہ رب نے بنایا تے ایک خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا سباہاللہ ایک امام رب نے بنایا تے ایک امام مصطفیٰ نے بنایا امام المتصدقین امیر المومرین حضرت سید دنا ابو بکر صدیق عطیق رضی اللہ تعالی آپ جا جکر خیر کرنے سبحان اللہ انشاءاللہ مدہ نہیں بلکہ مدہ لوگی مدہ آئے گا حضراتِ گرامی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی شان ہو اور کوئی کی بیان کر سک رہے تیرے تھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے تو بات افضل شخص ابو بکر صدیق ہے اور اس تو علاوہ کسی دیکھتے سورج نہ غروب ہویا نہ طلوع ہویا میرے تو بات اگر کوئی شانہ وارا شخص ہے ابو بکر صدیق حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پیار کیتا ہے حضور دینار اور قربانی دے کے دسیا کہ کیونے قربانی دے گی تانمان دن قربان کر کے دسیا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تھوڑے جمع ذوق نہ اظہار کران ایک وری محبت لڑا سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ تنسروں فقم نظروں اللہ قرآن سوڑ گئی کیا فیدر سبحان اللہ 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 آسی مرے محبوب دی مدد لا کیتی داما لا کیتا فقم نظر� êtes اللہ سوڑھ letzt اپنے معبودی مدد کر دیتی ہے وہ جدو نکڑے نے ادھا اپنے والدین کفر سیندی اللہی فرمایوں نے جو دوجہ میرے معبود سیند کہ جو معافل غار دیندار حضران توجہ کرنا اکیا نظامیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دکار تشریف لے کے آئے دروازہ کھڑکایا ہے حضرت دروازہ کھڑکایا ہے دروازہ فوراں کھڑ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازہ نہیں بھی کھڑ دا یہ نہ دیکھا ہے کوئی گل نہیں کہا رہے بیٹھو گر سے وہ چلے جانا دیکھے تو اسی حضرتی رات جائی جانا سانو پتا کہ میں اسی دروازہ کھڑوانا ہوں گا ہے تو خیر ایتے تیادے تے میرے دروازہ نہیں پر ابو بکر صدیق دروازہ آلے پجے ایتے کھول گیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میں جاناو کی اس کے لئے بھی تھی لیا میرے آقا نے اسی حضرت فرمایا صدیق تو ستا نہیں صدیق تو ستا نہیں ارث کیتی ہوئے گی آقا تیادے اس کے لئے دفتر میں چپڑے آجیتی یاکت تیادے نہ لگی انہوں تے نیندر آنڈی نہیں انہوں تے نیندر ہے آنڈی نہیں کہ آقا جی یاد کرو نا تو ستا ہی غلامہ مجھ بیٹھا کہ فرمایا سی میں کسی لئے خارج جامانگا اس دن تو لے کے آقا جی آج تک میں تے سوکھے نہیں بیٹھے یا میں تے اڈیگا مجھ بیٹھا کہ اڈیگ لائیے پھر آو پھر اس کے لئے بیڑے میں چلیے کہ حضرت ببکر صدیق فرما دے انہوں تے نیندر آنڈی تے نیندر آنڈی تے نیندر آنڈی تُو کہڑے میں لے آنڈا سونے آنڈا تے نیندر آنڈی تے نیندر آنڈا تے نیندر آنڈی تے نیندر آنڈا جیڑا جوانی ویچ مجیند تے نیندر آنڈا جیڑا بڑا پہ ویچ ملے آخا دے نارے جیڑا مکٹے ویچ ملے آخا دے نارے جیڑا مكل crochets کارا ویچ نا لے جنگا ویچ نا لے یارا ویچ نا لے بے خور آج موضہ ویچ نا لے سماؤا اللہ مولا علی کرنم اللہ وطالہ وجال کریم اینجے جنابے موضرم اپنے بیندیاں دے اندر بیٹھینے سیاپائی گنام بیٹھینے حضرت مولا علی فرما دنے کوئی دسوں سارے سے آپ یہاں میں جوتا قدور کونے سب تو زیادہ امد والا کونے سب تو زیادہ طاقت والا کونے جڑے بیٹھینے انہاں کیا گی انہی تسی یو نسی شیرے خدا حضرت مولا علی کرنم اللہ وطالہ وجال کریم فرما دنے نہیں نہیں سارے صحابہ بچوں اگر کوئی طاقت والا ہے اگر کوئی حمد والا ہے وہ صدیق سبہان اللہ سبہان اللہ وہ صدیق وہ 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 صدیق یہ جڑی حدیث پہ سنانا درہ توجہ کرنا اے او حدیث یہ جتوں حضرت مولا علی سنا دے سن اتھرواں دے نال آن سنا دے نال حضرت مولا علی دی داڑی مبارک تار ہو جان دی سی اور دوسری درائشت دے ویڈے ویڈے بیٹھ سنو حضرت مولا علی فرما دنے اگر کوئی طاقت والا ہے او ابو بکر صدیق سبہان اللہ تمہیں پوچھے عجیر مام لگیا آپ نے فرمایا ایک ویڈا ہو آیا کہ مدینے کے تاجدار وہ دوہ دے چیرے والے والے ایلدیاں دلخن والے مزاگ دے کاجر والے بھان اللہ علم نے سرادے سینے والے مٹھے مدینے والے نوکہ فرانے کیرا پایا ہویا ہے زادم بڑا ظلم پہ کر دے کوئی تکے پیا مار دائے کوئی تکے پیا مار دائے کوئی حتہ دے نہ آل مار دائے کوئی کچھ پیا کر دائے حضرت مالالی فرما دینے ساڑھے گوڑتے ہمت نہیں پھئی کہ ایسی ایک اٹھ لے جائے اس قدر کافراندر ایسے آتھی تیوے کے آؤ تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے نے انہاں کافراندے اندر دھاکھ لو گئے نے انہاں نوکہ مار دینے پیچھے کر دینے حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے آتھ لونہ جولن اینہ پھولا مبی اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے سرک اے ایسہ مجھے دوئے اس مدینوں مار دینے ایک اچھے کر دیں میرا رب یا اللہ عاش کو تڑپ جاؤں بے حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے مرے نبی نونا مارو مرے آدمانونا مارو جننا ماروے شدید مارو مرے نبی نو بجنا یا کو اونا مدینی دیتا جنا رو چھڑ دیتا حضرت ابو بکر شدید مارنا شروع کر دیتا حضرت ابو بکر شدید مارا کھانے نے مارا کھانے نے ناڑے آجینے آقا جی تسی چلے جاؤ مہمار کھانواز دے آدھانا حضرت ابو بکر شدید مارا پہیے جیدوں میں ہوش ہو گئے تیجنا بے موضرم کبیلے والے نے چکے آؤ ناڑے اعلان کر دینا اگر ابو بکر موکھو جو ہو گیا مارا نوارے آنو اسی کوئی کی جی چھڑڑا جو بکر گیا شیارے ماں کھڑیے باپ کھڑا ہے دشتے دار کھڑے نے حضرت ابو بکر سے دیکھنو ہوش نہیں آ رہی کہ جدو ہوش آئیے اکھاں کھلیاں نے جدو اکھاں کھلیاں نے حضرت ابو بکر سے دیکھنے پانی نہیں پھیتا پیش کیتا گیا اے ماں والنے بے کھیا باپ والنے بے کھیا آج کو تڑپ جاؤگے اے 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 صوا правильно اے 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 ہاں کے کھرنوں عزمت و یارِ غارِ غصصہ با ملان اللہ اونے کی لینہ اور رب تو ایک ورہی سجاد کھڑا کر کے لہرہاں گد رکھو جیتی پھڑ لے مدینے والا با اونے کی لینہ اور رب تو جیتی پھڑ لے مدینے والا با اور رب تو اونے کی لینہ اور رب تو اونے کی لینہ اور رب تو اونے کی لینہ مراج گلات خراب ہے توڑا سوٹھیں گے ماشا اللہ اللہ سلامت رکھیں ایک بری محبت مناک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جناوی آنکھوں کے تقرید میں کاری دینی ہے سبحان اللہ کہنا کہ دی اور نہیں کہنا ناکوں پر ہے یا کہ چاہدگلوں کے حلوار ہیں یہ عادت بن جا دی یہ فرپتے تھے سبحان اللہ تھوڑی خوشت بھی کرنا جا دینا کیوں جی ماشا اللہ میں اڈیرہ اس میں خان گیا اُو تھے دلوک بڑی محبت والے نے اُو تھے نے چائے جلو بھی پیش کر دے نہیں ایک کھاپ نہیں چین چین چار چر کھاپ وہ کیتھی پکڑیوں دی کہ چاہ انہوں نے پائی جانے تُسی کھاپ رکھ دے اصول اے جے کہ کھاپ کر تُسی صدہ رکھے اُنہا چاہ پا جانے تے چاہنے پینی پینی اگر تُسی چاہ نہیں پینی تے کھاپ نوں اُلٹا کر دے کھاپ نوں کی کرنا ہے اُلٹا کر دے اُو تھے ایک بندہ کہ آتے ہونے جناب چاہ پی جی کھاپ نا سیدھا کیتا اُلٹا کیتا ہونے تےڑا کر کے رہا تھا وہ آئے اگر کہنے لگا جی گل کیے جی ہو رینی انہوں سیدھا کرو جی نہیں چاہ پینی جی لوں پٹھا کر دے انہوں تےڑا کر کے رکھے یہ دی کی وجہ ہے کہنے لگا جی تےڑا ایسلی کیتا ہے جی ہے گی یہ تیلی آتھو نیجرین دے ماشاءاللہ جو سبحان اللہ کہنا ہے پھر بھی تکریر تے ہوئی جاڑی مکمل ہوڑا گئے ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں لگتا حضور تے جی کر دے انہوں نے اللہ سکھا کر لئی ہے ماشاءاللہ اور مزہ بھی یہ ہے مزہ بھی یہ ہے کہ جا کے سنن میں تیارو جگا رہے ہیں موپلنہ خدر سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے موجود ایک کتاب لکھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرہ ہٹیں سبحان اللہ پڑی پیار کتاب گل میں پڑی کہ ایک دن مولا علی کرم اللہ تعالی بجل کریم دسترخان دے بیٹھے ہوئے ہیں دیگر شہابہ اکرام بیٹھے رہے ہیں وہ خجورہ کھائی جانے ہیں لوگ کے خجور جی جی گھٹھ لی ہے مولا علی بھی اگر رکھے جانے ہیں مونا دی پھر ماشاءاللہ خوش تر بھی بھی اپڑی وہ جو تو جو کافی سارے ٹیر لگے ہیں نا تیسے آپی کہیں لگے لگتا ہے جو مولا علی نو کافی پوکھ لگی ہے گان سنو نا مولا علی دا بھی ذکر ہو رہی ہے سبحان اور آج انشاءاللہ ایسا ذکر کرنگا ملے دو بھی مدہ آجائے مولا علی دا بھی ذکر کرنا ہے ایسا انہا کہیں لگتا ہے آجے پیاری علی نو بڑی پوکھ لگی ہے ٹیر لگا پی آگے گھٹھلیاں دا تیسے مولا علی مسکر آگے کہیں لگے چلو میں نو پوکھ لگی سی میں تیسے خجورہ کھا کے گھٹھلیاں کٹ کے کے رکھتا رہے ہیں کسی گھٹھلیاں سمیتی کھا گئے ہو ایسا 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 گھٹھلیاں کہتے تھے ایسا پیار محبت ہی نا پیار کرنا لیسی پیار کرنا لیسی کو آیاتیں کام باند جانے تو او ویلہ یاد کرو جدو حجرت دیرات میرے آقا آدھر تیبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بلتشریف لے آئی نہیں دو سواری اتیار جیدی سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گر پیش کی تھی گہینا میرے آقا یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمائے میں یہ دیتی نہیں بینا جنی دیتا کہ انہوں میں خریدنا لما عرض کی تھی آقا میرا سارا مال تیتی آگا ہے کوئی مسئلہ نہیں فرمائے نہیں رب نے میں نے حجرتہ حکم دیتا ہے میرا دیل کرتا ہے سواب بچ کمی نہ آوے سواب بچ پتہ چلیا کہ جڑا آپ صدقہ کرنا وہ اپنے ہی ہوں گا ہے اپنی جیب جڑا خرچہ کرنا تو اپنے ہی ہوں گا ہے خیر باج و جگر چونکہ ادار اس مندر خریدی گئی سی علمہ لکھ دینے کہ باج و جڑے پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھڑو لئے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں اتری خرچ کر دیتے گئے خیر اوٹ سواری خریدی گئی پھر او کیسا سفر تھی کہ جو گار سور سے خریب پہنچنے میری آقای دو عالم صلی اللہ سلام پپاں دے پار قدمین صریف ہیں دے پنجین دے پار چاہ دے کیوں دی وجہ کی کہ کافران پتہ نہ لگ جاوے کادمہ دے نشانہ دا پتہ نہ لگ جاوے تھوڑے دور چلے نہیں تے قدمین صریف ہیں دے وچھو یہ تو خون نکلے زخمی ہوئے تیہتا ابو بکر صدیق حضور جردنے آقا ہم میرے موڑے ہتے نہیں چڑھ جاندے الحمدللہ غارے سور میں گیا ہیں تو اتھے جا کے پتہ لگ دے کہ بندہ کلنہ نہیں چڑھ سکتا میں پتہ لکنوں رمحان بان لے میں کیوں چڑھیں گا ہوتے میں کہے صدیق تیری حبت و پرمان جاوہ حضور صلی اللہ اللہ نے اپنے موڑے ہتے سوار کیتا ہے وہ کیا سمائے قدیس سجا قدم چوم دینے سبحان اللہ کبھا قدم مبارک چوم دینے سبحان اللہ قدم مبارک چوم دین چوم دین چوم دین غارے سور پہنچ گئے سبحان اللہ کیونکہ اپنے ہر جیت قربان کر دیتی مدینے دے تاجدار دوں حضرات اگرام اینہ عشق کیتا اے اور پچپن میں چیف حضور پیار کر لے آئی میرا دیل کر دا میں باب وارشان نو بولا مان تاکہ میں فل دے اندر کوئی عشق دی لہر پیدا ہو جاوے آپ فرما دینے عشق لگا سین کھیڑا کھیڑ دین خیٹا کھیڑ دیا کھیڑ دیا بول گئیا کھجل پایا سی یار دے بے کھن لئی ہنجور دل دیا دل دیا دل گئیا اور آپ فرما دینے میں میٹے کی تی سی تر فریر والی ماہی ویک دیا ویک دیا کھل گئیا وارش شاہ ایس گلی کلی میں نہیں گلی موسیقی کھئی رولتیا رولتیا رول گئیا حضرات گرامی زرہ توجہ گروں جدو مدینے دے تاجدار بد ہاتھ چیرے والے والے دیا دل فا والے مذاق دے کاجل والے مدینے والے نو حضرت ابو بکر شدیق نے اپنے موڑے اونتے سوار کیتا یہ کیسا سما ہوئے گا جدو گار سور دے جناب مہدرم بلکل اگے گئے نہیں گار سور دے دے اگے گئے نہیں حضرت ابو بکر شدیق کر دے آقا تھوڑی دیر رکھو میں غار دے اندر جانا جا کے صفائی کر لوں کتے کوئی موزی جانور نہ ہوئے جڑا یا اپنو تکلیف دے دے آج کو در کڑپ جاؤ گے در توجہ کر رہا ہو سکار دے اندر ایسا سفر مار جو نبو دے اندر لکھے آوے دیرا چھے سو سال میرے آقا دی اڈیق بچ بیٹھا آوے چھے سو سال کو حضرت ساری سلام کھوڑ گئے آئے میرا دل کر دے میں اس نبی نو دیکھا میں اس نفیدی زیارت کرو منو قیرہ پا دیو پھر حضرت دیسا روح اللہ نبی جنہ ولی صلی سلام نے اس سپنو مکہ تل مقرمہ دیو سرا ول پا دیتا اے اور جن نے بھی سراخ کی تے نے اس سپن کی تے نے آئے کیا سمائے تکیس لکیتے نے یا کسی سراخ بچوں حضور دی چلک ندر آ جائے کسی سراخ بچوں حضور دی زیارت ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اندر تشریف لے گئے صفائی کی تی چادر اتاری چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر سارے سراخ بند کر دیتے دو رہ گئے صلی اللہ سلی اللہ اندر تشریف لے کہ گود ابو بکر صدیق دی چیرہ مدینے دی تاج دار جی جدو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنیا ایڈیا مبارک انہ سراخ تے رکھی سا پر را لبیون را نل انہ دیکھ نرم جگہ انہ سرگوش کی تی یعنی اپنا پر حضرت ابو بکر صدیق اپنیا ایڈیا پیچھے نہیں گیدیا ایڈیا پیچھے نہیں گیدیا کسی کو یا گے میرے نبی نو نقصان نہ پچا وے پر سنو یہ جنروں لے جی تو ڈانگ با رہے نا تی حضرت ابو بکر صدیق ہلے نہیں تی میں جوگ نی دار کرا در دی بکر صدیق پر مان دی سوڑی آم تنو آر دی ماں ممن وار دی ماں پڑو پڑو زیار مل گی محب دی نا تنو آر دی ماں ممن وار دی ماں تنو وار دی ماں مدینے دی چند تو ہم چند وار کیا بات ممن تی ابو بکر صدیق رضی اللہ بتال سب دی ڈنگ کھا رہے نہیں پر ہل نہیں رہی حرکت نہیں کر رہے مدینے دی دی دار دی آرام بی جائے آش گندر بجاؤ گے جدو مدینے دی دی دار دی پیار آش گدر دی ابو بکر صدیق دیا کھا بجاؤ اتھ رو ڈگے نے دی کھتے آئے نے مدینے دی تاج دار دی لبا اتھ آئے نے مدینے دی تاج دار مجد اپنی اتھ بھولیاں کچھ آئی آر سد دی کی مام لائے کھا بجاؤ رو کھا دی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھتے گیا آئے کہ تو اپنی نیٹی آگ گی دی آج کو اتھ سبان اللہ کہنائی میرے آقا اپنا لاب لائی جا دی نے ادھر حقیمات طبیقہ والا کام بڑھ دا گیا دا آئے نعرہ اللہ پھر نعرہ بیشاد نعرہ تحقیم علمائی حق کہنے سنت علمائی حق کہنے سنت نعرہ نعرہ دا سیاہ ساب اندر آیا مدینہ تاجدہ نے فرمایا تیری کی مجال تو میرے یار رو ڈنگ مار آئے ساب عرض کر دا سوڑ آئے مدینہ تاجدہ را وصدار میں تیرا دوار سوڑ آئے چھے سو سال بدر گئے میں تیری را وصدار بیٹے سوڑ آئے سورا کر بیٹھا سو دوار آئے 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 میں معافی دے دوں میں کے عاشقوں اسی یوش نبید امتی آئے 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 بھی پیار کردائے جیتے نار درخت بھی پیار کردینے جیتے نار انسانات بھی پیار کردینے باتات بھی پیار کردینے ایوانات بھی پیار کردینے یہ سب بھی تک دا پی آئے میرا دل کردیا حضور سلطانو لارے پین شور شہر دے تاج دار کلو ترجمانی کروا لواں سب بھی بھی ایک ارد کردائے گا سوڑے آؤ سوڑے تن میرا آئے آہاں آہاں سیرا آئے ہو جے چسماں باؤں دے کہ میں دل باری دی میں اتنا اور جاں آہاں آہاں لولو جے مدی لاتواہاں کیا باؤں ہوں لکھ لکھ جشمہ آہاں آہاں ایک ہلت کا جاں دل پر دا دی دار احبا دل پر دا دی دار احبا مانتا جڑا ملکے پڑے آجنا آدموں سووے دی مجین کے دل آرے دی دی آرد ہو جاوے دل پر دا دی دار احبا 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 دل پر دا دی در احبا دل پر دا دی دو پر دا دی دار احبا دل پر دا دی دہی دی دو اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اللہ تحزن اللہ فرمائے جائے اللہ یاد کرو یہ دو غار دے بھی تھی میرے نبی نے اپنے یار نو فرمایا لِصَاحِبِهِ اپنے یار نو فرمایا اللہ تحزن غم نہ کر اللہ ساڑھے نالے اللہ ساڑھے اللہ کے دے نالے اللہ صدیق دے نالے اللہ اپنے حبیب دے نالے ظالموں جس صدیق نے ساپتے ڈنگ کھا لے میرے نبی دی تاجیم نہیں چھٹی تکیسے پاہن دے نال کیا ہو صدیق پر ہی ہو سکتے اللہ یہ تھی صدیق ہو جائے کہ جی دے بارے مدینے دے تاجدار انہیں ارشاد فرمایا اگر ستاریں جے برابر عمر فروغ دیا نیکیاں نے نا اللہ کہ میرا صدیق ہو جائے کہ جی دے ایک نیکی یہ سار یا نیکیاں نالوں محفظہ لے اللہ نور الابسار دے اندر شیخ مومن بن حسن مومن شبلن جی نے یہ حدیث لکھیئے یہ تھک گئے تو میں چھڑ دے نا سبحان اللہ خود رہا سبحان اللہ سبحان اللہ مبیلہ نے ساڑی مات مار دی تھی مبیل سانو تینوے تک جگہ لینے پوتا ساڑے کو بیٹھا نہیں جانتا انہیں جے دو جانے نا بیسٹرے ہیں در با ماں نے بکرنا انہیں باسکار انہیں میرے کو ودن نہیں چکے اجانتا تو پھر بھی نہیں دو بات جاندے انہیں بیٹے ہیں نا پر مدات تک آتے نا کہ یار دے ذکر دے اندر وقت لگے سبحان اللہ اس میں قتل جاتے ہیں پر فرقہ دی کوئی نہیں پوری توجہ نال تو اسی گل سوڑنی ہے آو درہ پوری توجہ کرے آنے آپ فرما دیں صاحب نور الابسار والے فرما دیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دو گلاں ایک دنہ مدت ابو بکر سے دی گئے سبحان اللہ دو جی حضرت مولا علیہ دو مادہ جڑا رکے انوار اینا وہ ہے جے شہن اساہ حسینہ دادر اقدس میرے آقا دی چونکھڑ والا آ رہے ہیں ایک پاسو حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں کہ ایک پاسو حضرت مولا علیہ آ رہے ہیں اچھا جی تو قریب آئے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علیہ گے آو نا تسی دستر دےو تسی بڑی شانہ والے آو نا گے میں توجہ نال فرنے تو سبحان اللہ اچھی کہہ رہے ہیں یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی ہوتا گڑا کدھی بھی نہ خراب ہوئے انشاءاللہ نہیں گڑا خراب ہوئے دیکھو نا میلو بھی خانسی ہے بگر پھر بھی سرکار دے جھکر دا صدقہ کام چل پے آئے ہیں ایک پاری پھر آپ کو سبحان اللہ اپنی پیاری یدرہ توجہ کرنا حضرت ابو بکر شدیق فرمادنے لی آو نا تسی دروازہ کھڑکا ہو پا کہ اگیو نا حضرت مولا علی پتا کی فرمادنے میں اس ابو بکر تو کے کمی بدا جتے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تو بات افضل شخص صدیق تولاوہ کسے دے ہوتے سورج نہ غروب ہویا نہ طلوع ہویا میرے تو بات کوئی اگر افضل ہستی ہے تو ابو بکر صدیق دیئے اچھا جتے تو انہی گال ہوئی نا تے گیو حضرت ابو بکر صدیق پتا جی فرمادنے پھر میں اس علی تو کے کمی بدا جتے بارے دے اندر حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کائنات دی بہترین عورت خیرن نسان ہوں کائنات دی بہتر مرد دے نکابت دے چھڑے آئے لاؤ جی کامی شروع ہو گیا ایک اگر 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 فرمادنے پھر میں اسے صدیق تو اگر کی میں بدا ہوں جنے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنے میرے دادا ابراہیم دا سینہ بیٹنا ہوئے وہ میرے صدیق دا سینہ میں ایک لہے سباہ اللہ کہ تو حضرت ابو فکر صدیق نے میں نے گال کی تھی حضرت مولا علی نے گال کی تھی کہ حضرت ابو فکر صدیق مولا علی دی شان کی جو بیان کرتے نے آپ فرمادنے اچھا میں پھر اوسر لھی تو اگر کی میں با جمع جنے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنے حضرت آدم علیہ وسلم لوں تکنہ ہوئے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام لو دکنا ہوئے کونہ دے حسن و جمال لو دکنا ہوئے جنہاں موسیٰ علیہ السلام دین نماز میں اکھڑی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تزوت و تقبہ میں اکھڑا ہوئے جنہاں میں محمد تا اخلاق میں اکھڑا ہوئے میرے علیہ و اگل میں سبحان اللہ میرے علیہ و اگل میں جیگہ مولا علی بولے اگلی حضرت مولا علی فرما دینا اچھا جی پھر میں اسے صدیق تو کہے میں بدا کہ جنہاں بارے حضور نے رشاہد فرمایا صدیق میری اکھے میں بہا بہتا کل کر رہے ہیں اللہ فقیر کل کتاب مجود ہے جنہاں بھی ہاتھ جو کے اپو در سبحان ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم فرما دے رہے ہیں میں وہ صدیق تو اگلی میں بدا جنہاں بارے مدینی کے تاجدار نے رشاہد فرمایا صدیق میری اکھے صدیق میری اکھے حضرت عبو بکر صدیق فرما دے رہے ہیں میں اس حضور کے کمی بتاؤں جنہاں بارے مدینی کے تاجدار نے رشاہد فرمایا میری محل دے درمیان خلید اللہ دے محل دے درمیان میری علی دا محل ہوئے گا اللہ حضرت مولا علی شاہ نے صدیق ایک پر بیان کر دے نہیں آپ فرما دنے میں اس حضور بکر دو کے کمی بات جاؤں جنہاں بارے مدینی کے تاجدار نے رشاہد فرمایا کل قیامت والے جن خاضر جنت چاپیاں لے کے آئے گا جنہاں حضرت عبو بکر صدیق مخرا کے عرض کرے گا جنہاں صدیق جن اچھا دی ہو جن نت تو روک دے ہو جن اچھا دی ہو جن نت بھی جنت آخل کر دے ہو حضرت عبو بکر صدیق حضرت مولا علی شاہد بیان کر دے ہو یا فرما دے نہیں میں اس حضور صدیق کے کمی بتاؤں جنہاں بارے حضور صدیق حضرت عبو بکر صدیق میرا علی بھی سواری تے بہن کے جنت وچے جاوے گا میرے علی بھی اولاد بھی جنت وچے سواری تے بہن کے جاوے گی میرے علی بھی بیوی بھی جنت وچے سواری تے بہن کے جاوے گی علی بھی بڑی پیاریو سبحان اللہ اسی کہنا پہنائی بکرنا میں مقتصر کر کے کام تمام کراؤں رت وجہ کرنا ہوں اگر جناب موتر حضرت مولا علی بولے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ادنی سجاد کھڑا کر کے لہران گیا کدرہ زمین بولی زمن بولا عräambяли مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا قدیؑ قدرہ ساتھ کدرہ بولا علی مولا علی مولا کسیدہ جب ہی پڑا میں نے علی مولا کاما بھل میں تو جو علی کام بھر سجن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میں بھر درد مولا علی فرمادنی میں اس شدی کو کچھ میں بتاؤں کتے پارے مدینہ دے تاجدار نے ارشاد فرمایا میرا شدی کو جنوں کے عامد والے جن جنت دے اٹھے دروانے جو آباد آئے کی شدی دن جنے دروانے تو دل کرتا ہے جنت کی جدہ کلو جا حقی حضرت ابوبکر صدیق حضرت مولا علی جی شان بیانت کر دیا فرمادنے میں اس علی تو اس کے کمیں بتاؤں کنے خونین تے خیبرتے اندر مدینہ دلارے نے دودھتے خجوراں لے کے فرمایا اے غالب و طالب علی ابن طالب واسطے نے حضرت مولا علی فرمادنے تھا جی میں اس سے دیکھ تو گے کہ میں ودا جی دے بارے مدینہ دے تاجدار نے ارشاد فرمایا ساری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چھے ساری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چھے تے دوجہ پلڑے پہ اندر اگر ابوبکر صدیق دا ایمان رکھیا جاوے ابوبکر نے جڑا ایمان والا پلڑا ہے نا اوہ پھر پاری ہو جائے گی انہ کے گل بڑی پیاری ہے انہ کے گل بڑی پیاری ہے حضرت جبریل آئے مان اللہ کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرا اپنے دروازے تے تشیف لے آو نا آو نا جرا جرا بیکھو جاتے یار آپس کو گلہ پہ کر دینے تے آس مانگے سارے فرشتے کہ رب بھی انہ دیاں گلہ سوڑتا پہ آئے انہ دیاں گلہ سوڑتا پہ آئے حضرت جرامی جدوں مدینے تے تاجدار اپنے دروازے تے تشیف لے آئے نا پہلا کم کا تک کی کیتا ہے صاحب نور الفصار لے دینے میرے آقا نے دو ماں گلامہ دی پیشانی نو بوسا دیتا کتنے دنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے حضرت جرامی مدینے دیتا جدار نے دوانوں جنابے محترم جدو پہ شادیاں نو چمی آئیں تی میرے آقا نے مسکرا کے فرمائے تجھے ایک دو جنابے جڑیاں گلہ کردے ہو راب دیں سارے پرشتے کیا دیاں ساریہ گلہ سندے میں اور سباہنا لوچیا کرے یار دے رہتے میرے نبی نے ارزاد بنمایا تجھے ایک دوجہ دیاں سارنا بیان کردے ہو دوسری ایک دوجہ ایک مقام بیان کر دے ہو اور اپنے پیغام کلے آئے مغبوبہ ساری کائناتی اندر جنہ پھونی ہے جنہ سمندر ہے اگر اوڈی سیائی بن جاوے جنہیں ترکتنے سارے اندھی انگل ماں بن جاوے ساری مخلوق لکھن بہ جاوے نہ شانِ صدیق پوری کو لکھ سکتا ہے نہ شانِ علی کو پوری لکھ سکتا ہے شانِ صدیق پوری کی فاروق میں کی دساں کی تا ی اللہ نے جنہ دا اچھا مقام سبز کمبہ دے دکھ جے وہ جڑی بچ دے ستھاں قبل والے دیاران دے کامے آ رہی تھکے جاگ رہے ہو ماشاء اللہ جاگڑ رات جنہ نو جاگ لگی سون والے اندھے پاک ستے رہنے پر ابن پائم تے مکمل ہو گیا ہے بس آخر بچ یکی یاد چھٹ جا میں میرا دل کر دے میرا دل کر دے اور میں خوش آشک دے گال کر رہا ہوں اور اس نے اتنا لگا گال کے اونا دے اس قدرہ گسانوں مل جاوے مجید گال کر رہا ہوں اس کو وڈی شانِ صدیق میں ہور کی بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے نیکھیاں بھی چوئے تے نیکی دے گال کر رہا لگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرتِ بلالوں نے جیڑے ہاں جیسا نو منو سردار نہ یا کیا کرو منو سڈیگ کو یا لانا کیا کرو بیتے ہواں میں سڈیگ دیا نیکیاں بھی چوئے کرنے کیا سڈیگ دی اتنے کی دانا ہاں بلالے منو دیشان پیان کر سکتا ہے عاشقوں ہوئے دا یاد کرو جیدوں مدینے دیتا جدار نے بھی چھوڑا پایا تیہا جردیں بلالے جنابِ مطرم مدینہ چھوڑ دیتا ملکِ شام سے اندر جا کے ڈیرہ لالے آ تیرے نو بھی میرے آقا نو یاد کر دینے رات نو بھی میرے آقا نو یاد کر دینے تیہا جرد کر دینے آقا قدوں بھی لائے آوے گا بلال تیہاں بڑ جاوے گا ایک دن رات نو ستے نے خواب وچ مدینے دیتا جدار تشریف لے کے آئے نے کہ میرے آقا نے فرمایا یاد بلال سانوں پہ لگے آئے ساڑے مدینے نہیں آگا حضرت بلال حد بن کے عرض کر دینے آقا میری کی مجاہ آقا میں تیانو بھلا آقا جتے تجھی نظرین آیا وہ بلال نایتھے دل کی میں لگے آتی رات ہی یادر تے بلال دی اکھ کھلی مدینے بھر دوڑ لا دیتے آسی مدینے جانے ہوں ساٹھا بھی اس کے برج دو بلال مدینے کے آئے ہوئے گا یہ اسی بھی یاد کر رہے ہوں آقا قدیسانو بھی مدینے بھلا لو آشکاں قدیتے رویا کرو قدیتے اتربہ آیا کرو قدیتے عرض کریا کرو آقا اسی مجبور آقا تسی مجبور کوئی نہیں جدو میرے بانی کرو سانو بھی مدینے بھلا لو آؤ ملکے سی مہین پور میں آسی بھی مدینے جانا ہوں جدو سی جانے ہی اسی کی کہنے ہی کاش بیشی ایک اسی کہنے ہی بیکھن سونے دا دربار میں مدینے چلا ہاں بیکھن سونے دا دربار مہین پور میں مدینے چلا مہین الحمدللہ میرے یہ ساتھ آدھریاں ہو گئیں مہین تو انڈیا جا کے انگلینڈ جا کے دبائی جا کے فقر کر دے رہے سانو مدینے تے فقر مہین جدو میں پہلی مرتبہ اپنے نانا جان اللہ تعالیٰ انہوں نے جنن نصیب فرمائے میں جدو انہوں چھوڑن گیا نا تے گڑی بیشی ایو ناک لگی زیوے کھڑ سونے دا دربار میں مدینے چلا مدینے دا سفر لکھو کہ انشاءاللہ پورا سفر مل جائے گا بڑا مدی آیا دعا کرو اللہ کرے مدینے بلابہ آجاوے سفر کرو اسی مدینے جا رہے ہیں میرے نال مل گیا دربار میں مدینے چلا دربار میں مدینے چلا آجا مل کے بڑے انہوں مدینہ تُو منا برا تو ملاا آجاوے مل گیا کوے کھڑ سونے دا دربار میں مدینے چلا آجا مدینے چلا آجا مدینے چلا آجا میں نوپاؤں پھلا دے ہار مدینے چلا ہاں میں تو بھلا دے ہار میں مدینے چلا ہاں میں تو بھلا دے ہار میں مدینے چلا ہاں جدو درد بلال جلدے جلے جدو مدینہ تل منورہ پہنچے نے قدی مدینے دی جمین جمدے نے قدی کرو دیوار جمدے نے سارے مدینے اندر شور مجھ ریا بلال آگے آئے آشی پاہ بلال آگے آئے اور حضر دے امیر علمہ میں نے نظر دے مرے فرو کر دی اللہ بطار انہیں ہاتھ چو میں نے حضر دے بلال دے ناڑے رو گیاں دے نیار بلال دکھے چلا گیا سی تیری عدام دی اب آدلی سارا مدینہ ترس گیا ہے سارا مدینہ ترس گیا ہے حضر دے بلال جلدے جلدے رو گے رو گے میرے آگے جوالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روز مبارک دے سامنے کھڑے ہو گیر کردنے آقا جے بلال آئے انہیں زیارت بھی کروا دیو سامناللہ آقا یا رسول اللہ آقا جے بلال آئے انہیں دید کراؤں بخت جگاؤں حضر دے بلال رو رینے دیڑا بھی شیابیاں دایا کہ دیار بلال ادھر آزان سنا لے مدینہ دے تاج دار دے دور والی آزان سنا لے حضر دے بلال ہاتھ جوڑ گیا انہیں نا چھےڑو عشق نو میرے وجہ عمد نہیں میں آزان پڑا میں آزان سنا مان میرے وجہ انہیں عمد نہیں ایدھر پتا چلیا حسنین قریبین سعیجین کمرین نورین شہیدین شبتین حسنین قریبین نو پتا لگیا ایک دوگی نوان نے چاچا بلال آیا ہے چلو چل لیں آمچ دے نفیدی اندر نالے اپنے چاچے بلال کلوں اپنے نانے دے دور والی ادان سھڑوے آشق کیا سمای ہوئے گا کیا اندر ہوئے گا قدی یاد کرو جو حسنین قریبین مجدے اپنی اندر داخل ہوئے نے حضر دے بلال حسنین قریبین نویا دیاں بے کھیا وہاں کھول دیتیاں حسنین قریبین نو سینے نالے لائیا بیار فرمایا کھول بٹھایا حضر دے بلال پچھ دینے شہدیوں کی آلے حسنین قریبین ناندر بلال کتھے چلا گیا سی ہزی تیری ادان بیوڑی جو بیٹھے یاں جندی کاروں سے جھکاتے جلا جاؤں سینے نالے لائے دور والی ادان سنا دے آج کو گڑی گل کراؤں بلال فرمایا یا اگلا نہ کر خوانے لائے میں انجھ دی ادان ہی پڑھ سکتا تشمیف نہیں دے سکتے بلال دی یہ بات سبان اللہ حدیث پاکتے اندر پڑھے آکے جنت میں چھنا جنتی پھال کھا رہے ہو جنت یہ نیم تا کھا رہے ہو گئے جو دو درتے بلال دی ادان دی بات جنت میں جو بلان دوڑی ہے انہاں نیم تا چھار دیں گے انہاں کھنا بلال دی ادان ہی سنی جائی بلال دی ادان ہی سنی جائی کیا سمائے ہوئے گا دا دیioni ل Better beلال ادان تاکھر آگے اللہ 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 عدد بلال جدوں اس جملے ہوتے پہنچے نے انہا روئے نے اس کا کے زمین ہوتے دکھ پہنے پر جاون دلدار دلاندے ہند کون روے پھر تھوڑا سبرو گاندار روگ محمد جس دا نام پہ چھوڑا دکھا جا گولاؤں فرید کوٹ میں ٹھڑ ماری سرگاہ فرمایا فرمادرے اچھیاں ویمیاں لالک جوراں عدے پتر جنادے سابے جس دا منال پرید ہے ساٹے ساکو دم نظر نہ آوے گلیاں مانگ جو جار ڈسن میں پھویڑا خان وڑے آوے غلام فریدہ اتھے کی بسنا اتھے مال ہی نظر نہ آوے ڈسن میں پھویڑا مدینے والا ماہی سانو بڑا یاد آوے مدینے والا ماہی سانو بڑا یاد آوے ڈسن میں پھویڑا ڈسن میں پھویڑا جو نبولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میرے آتھا نے بچپن وچسانو نہیں پھولایا جوان نے بڑا پہ وچسانو نہیں پھولایا یاد کرے کرو اپنے نبی تے ذکر دیا محفلہ سجایا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے اندر اتھرو بھایا کرو مگر عشق دا کوئی ساڑھا زار تو بھی پتا چلنا چاہیے تیرے عمل کردار تو پتا چلے تیرا دیل دیوانہ حضورت آئے جانا ہوئے تیوے کے کینڈوں کی اور جاندہ دیوانہ حضورت آئے پتا تے لگے رہے ہیں حضورت آشق جا رہے ہیں یہ قبر میں چھ جانے ہیں اے توفہ لے آگے جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تو خوش ہو جانے ہیں میں در کو داری شریف رکھی ہے پیاری لگ رہی ہے نا غلامہ بیٹھے نہیں ماشاءاللہ یہ نا دی پیاری لگتی نا تے تسی ویسے سونے ہو ماشاءاللہ مگر ہور اگر اپنے چیرے تو مزین کرنا چاہ دے خوبصورت بنانا چاہ دے تو فرداری شریف رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تو راضی ہو جانے ہیں ہاں دعا کرنے ہیں یا اللہ سانوہی جزا بنا دے تیرے تیرے معبورتی نظر وچ منظور ہو جائے ہیں تیرے پسندی دا بندے بن جائے ہیں تو دنیا تو ٹوڑ جانا ہے زندگی تے ختم ہونا لیے تے زندگی سرکار تے نامیں لاؤنا اے آج محفظ بھی چاہے ہو حضور تا ذکر سن کے کنو کے نو مدھا ہے سارے نو ماشاءاللہ سرکار تے ذکر تا اننا مدھا ہے کہ ان کے نصار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بلا گئے ہیں تو میرے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آجاوے دے حضور تشریف لیاں تو دیکھ رکھنی چاہیے میرے آقادہ انتظار کرنا چاہیے یہ دیلے چتڑ پونی چاہیے یہ موضوع ایک علیہ دا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق میں تجڑہ تڑ پتا ہویا دیلے لیا کے جائے گا قیامت والے دن کام ہیا وہ کامران ہو جائے انہیں تے اچھا دے دیا رہے سرکار میں ویٹھنا ہے تو انہیں خوش ہو جائے یہ وہ پیارے نبی نے جیتی ہیں میری زندگی گدری ہے اللہ تعالیٰ آج دی اس خوبصورت محفل پاکتہ صدقہ بھائی محمد کاشف صاحب انہ دے والد گرامی انہوں نے قبر دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے جتنے اب آپ نہیں تھے بیٹھ کے سنے جتنے میرے بزرگ حضرات نے اللہ تعالیٰ سب نہ دائی تھے بیٹھنا اپنی بارکت دے اندر قبول و مرضور فرمائے پورے بیان دے اندر اگر میرے کلوں کو غلطی ہو گئی لگزش ہو گئی اللہ اپنے پیارے حبیب دے سکے جیڑے ہر خطا تو پاک نے اللہ تعالیٰ میری خطان و ما فرمائے اور جو بیان کیتا ہے جیتے میں انہوں بھی عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے سب احباب انہوں بھی عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے جن نے بخشی سہت تندرستی بندگی اوز معبود دی کر لیا کر در لگ دائی قبر دے نہیں ریا تو ایک تصویر دروب دی کر لیا کر و آخر دعوانا آنے الحمدلہ